ہیلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ورلڈ چیل میں خوش آمدید امید ہے آپ تمام لوگ فوریکس سے ایک اچھا اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہوں گے تو ٹیڈرز آج میں آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ لیولز رہنے والے ہیں آج ساتھ تاریخ ہے اور جمعیرات کا دین ہے تو آج جو میجر کنسی پیرز ہیں ساتھ ساتھ گولڈ اور آئل کو میں نے شامل کیا ہے تو اس کے اب بھی میں نے کیا کرتا ہوں کہ اب زون میں کریئٹ کروں گا مطبع پہلے میں آپ کو جسٹ ان کی لیول بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو ان کے زون بھی بتاؤں گا کیونکہ زون جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹس رکھتے ہیں اگر ہم لیول کی لیولز کی بات کریں تو تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گولڈ کی تو اس سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ان لیولز کو آپ اپنے چارٹ کے اوپر ضرور ڈراؤ کر لیں یا اگر آپ چارٹ پر ڈراؤ نہیں کرتے تو ان کو آپ جو ہے وہ ڈائری پر لکھ لیں تو پہلے جو ہے ہم کیا کرتے تھے کہ یہاں پر لائن میں ڈراؤ کر دیتا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا آپ کو ایکزیکٹ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کہاں پر ٹریڈ لینی ہے کہاں پر سٹاپ لوس رکھنا ہے تو یہ چیز جو زون ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے ایکوریسی میں آپ کی مدد کریں گے تو چلیے سب سے پہلے بات کہلے تھے گولڈ کی گولڈ کے جو اگر آپ ٹرند دیکھے تو وہ ڈاؤن کئی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے جو ریزسٹنس ہے تو وہ 1770 سے 1770 سے 1772 یعنی یہ زون آپ create کریں گے ٹھیک ہے یعنی آپ اس طرح zone create کرنا ہے تو اگر ہم resistance کی بات کریں تو یہ resistance zone کہلائے گا اور اگر ہم آج کے support کی بات کریں تو 1732 سے ایکر 1733 یعنی یہ اس کا کیا رہے گا support zone کہلائے گا تو اب آپ نے ان کا wait کرنا ہے اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس area کا wait کریں یہاں پر اگر آپ کو ایک bullish momentum ملتا ہے تو یہاں سے آپ buy کر سکتے ہیں تو یہ ایک قسم کا double bottom بھی بن جائے گا لیکن اگر آپ sell کرنا چاہتے ہیں تو یا تو پھر آپ اس area کا wait کریں یہاں سے breakout اگر آپ کو candle دے اور اس کے بعد اگر آپ retest کے بعد یہاں پر sell کریں گے تو آپ کو اچھے خاصی trade یہاں پر مل سکتی ہے اور یا پھر آپ اس level کا wait کریں یہاں تک آنے دیں gold کو اور یہاں سے اگر آپ کو selling کی اپوچھے ملتی ہے تو یہاں بھی آپ sell کر سکتے کوشش کیجئے along the trend چلیے کیونکہ اگر آپ selling کے یہاں پر trend ہے تو آپ sell کیجئے نیکس بات کر لیتے ہیں ہم یو ایس آئل کی یو ایس آئل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو resistance zone کہلائے گا وہ 101.38 سے لے کر 101.70 یعنی یہ اس کا resistance zone کہلائے گا یو ایس آئل کے لیے اور یو ایس آئل کی جو support کہلائے گی وہ مارپس کہلائے گی 95.70 سے لے کر 96.05 یعنی یہ اس کی support zone کہلائے گی اور یہ اس کی resistance zone کہلائے گی تو آپ نے یہاں پر اگر آپ overall trend دیکھیں ظاہری بات ہے وہ یہاں سے کلیر نظر آ رہا ہے کہ selling کہی ہے تو یا تو آپ اس area کا wait کریں یہاں پر اور یہاں سے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی bearish momentum ملتا ہے تو یہاں سے آپ sell کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو one to two ratio تک کی بھی trade آسانی سے مل سکتی ہے next time بات کر لیتا ہے یورو یو ایس ڈی کی تو trader یورو یو ایس ڈی بھی trend اگر ہم دیکھیں تو trend اس کا down کا ہی ہے اور یہ اس کے zone ہوگا آج resistance zone one point zero two three four zero سے لے کر one point zero two four two zero میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح line مت draw کریں ٹھیک ہے آپ اس طرح zone create کریں تو zone create کریں گے آپ کو مزید جو ہے آپ کو clarity نظر آئے گی chart کے اندر جو کہ آپ کے لئے helpful ہوگی future میں بھی اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم اس کے support zone کی بات کریں تو یہ one zero one point six one zero سے لے کر یہ اوپر نیچے تھوڑا سا ہو سکتا ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ exact تو نہیں لیکن آپ نے zone create کر لینا ہے zone میں آپ کو help ہو جائے گی اس کی وگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی جو candles کی وگ ہوتی ہیں تو اس کا جو support zone ہوگا وہ ہمار پاس ہوگا one point zero one six one zero سے لے کر one point zero one six nine one سے اور اگر ہم اس کے resistance zone کی بات کریں تو ہمار پاس ہوگا one point zero two three four zero سے لے کر one point zero two four zero two تو یہ اس کا resistance zone کرائے گا یہ اس کا support zone کرائے گا تو یہاں پہ اگر اب کیونکہ آہ یورو جو ہے وہ آہ سیلنگ پریشر میں ہے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں ویٹ کر سکتے ہیں اس لیول کا کیونکہ ون آور کا یہ چارٹ ہے تو یہاں پر آپ کو آسانی کے ساتھ یہاں پر trade مل سکتی ہے تو یہاں پر اگر آپ کو bearish momentum ملتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا تو یہاں سے پھر آپ sell کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو one two two ratio کی trade آسانی سے مل سکتی ہے جی ٹیڈرس نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ہم جی پی پی یو ایس ڈی کی جی پی پی یو ایس ڈی اگر ہم trend دیکھیں آہ long term میں تو وہ ڈاؤن گئی ہے تو ابھی ہم اگر اس کے resistance zone کی بات کریں تو وہ one point one nine seven six three سے لے کر one point one nine eight five three یعنی یہ آپ یہ ہوگا اس کا resistance zone اور یہ اس کا support zone ہوگا جو کہ ہے one point one double eight five eight سے لے کر one point one eight nine five six تو اب آپ نے اس طرح zone کر لینا ہے اب اب یہاں پہ جو جب بھی یو ایس ڈی ہے وہاں پر آپ نے selling کی opportunity find کرنی ہے تو یہاں پر آپ ویٹ کریں یہ trade کا تو یہاں سے اگر آپ کو کوئی bearish momentum کوئی bearish engulfing candle ملتی ہے shooting star ملتی ہے تو یہاں سے آپ sell کر سکتے ہیں یہ trade بھی آپ کو one two one point five ratio کی one two two نہیں بلکہ one two one point five ratio کی آسانی کے ساتھ آپ اس میں trade حاصل کر سکتے ہیں selling کی opportunity کوشش کیجئے along the trend ہی چلنا ہے آپ نے اور ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ میں آپ کو جو بھی analysis پیش کرتا ہوں جو level بتاتا ہوں آپ نے خود بھی ان کے اوپر analyze اپنا ضرور کرنا ہے سوری یہاں پر میں resistance zone create کرنا بول گیا میں آپ کو یہاں create کر دیتا ہوں یہاں سے گرم یہ اس کا resistance zone ہو جائے گا اور اگر ہم support zone کی بات کریں تو یہ اس کا support zone ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر جو فیلال usdjpy جو ہے وہ ranging میں ہی ہیں تو آپ کو یہاں پر اچھی opportunity مل سکتے ہیں ranging market کے اندر جو levels ہوتے ہیں وہ اور زیادہ importance رکھتے ہیں اس میں تو یہاں پر دیکھیں جو اگر resistance zone کی بات کریں usdjpy کا تو وہ one thirty five point nine five three سے لے کر one thirty six point zero 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 تو یہ اس کا resistance zone ہو سکتا ہے اور اگر ہم support zone کی بات کریں تو وہ one thirty five point zero eight one سے لے کر one thirty five point one three zero یعنی یہ اس کا resistance zone ہو سکتا ہے اور یہ اس کا support zone ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو selling کی اپوچری مل سکتی ہے یہاں سے دوبارہ اگر اوپر آتی ہے market تو یہاں سے آپ sell کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر market اور زیادہ نیچے آتی ہے تو یہاں سے آپ پھر اس طرح کے اگر آپ candle بنتی نظر آتی ہیں اور یہاں سے آپ کو کوئی bullish time ملتا ہے تو یہاں سے آپ buy کر سکتا ہے یہ بھی آپ کو one two one point five ratio کی آسانی کے ساتھ trade risk reward کے ساتھ مل سکتی ہے ہم نیکس بات کر لیتے ہیں AUD usd کی تو AUD usd میں بھی ہم نے یہاں پر ایک منٹ میں آپ کو zone create کر دیتا ہوں یہ اس کا ہو جائے گا resistance zone اور یہ اس کا ہو جائے گا support zone تو market اس وقت اپنے zone کے قریب ہی ہے تو یہاں پر آپ کے opportunity مل سکتی ہے selling کے کیونکہ AUD usd کا اگر ہم trend دے گئے تو وہ selling میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہاں سے جو اس کا resistance zone ہے وہ ہوگا ہمارے پاس 0.68213 سے لے کر 0.68257 یہ اس کا resistance zone ہوگا اور اگر ہم support zone کی بات کریں تو وہ 0.67638 سے لے کر 0.67684 تو یہ اس کا resistance zone ہے یہ اس کا support zone ہے تو یہاں سے اگر آپ کو selling کی approach مل سکتی ہے تو آپ یہاں پر sell کریں یہ بھی آپ کو trade one two one point five risk reward کے ساتھ trade آپ کو مل سکتے بلکہ one two two ratio کے بھی اس میں آپ کو trade آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اس میں confirmation ضرور حاصل کرنی یہ نہیں کہ آپ میں نے کہا sell کیا پتہ یہ candle اوپر جائے ٹھیک ہے اوپر جانے کے بعد آپ کو یہاں سے کوئی وگ ملے لمبی سی اور پھر یہاں پہ آپ کو کوئی shooting star ملے تو یہاں سے پھر آپ sell کر سکتے ہیں تو market اسی طرح ہی play کرتی ہے ہمارے forex کے اندر نیچ تم بات کر لیتے ہیں UST cad کی تو ٹھیک ہے UST cad میں یہاں پر جو ہم خود create کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کا جو یہ support تھا one point three zero one four three اس کو market break کر رہی ہے تو یہاں پر آپ wait کریں اور اس کے بعد retest کے بعد آپ یہاں سے sell کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا next جو target ہوگا UST cad میں وہ one point two nine five two zero ہو سکتا ہے لیکن یہ fake out بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے wait کرنا ہے retest کا کیونکہ کبھی کبھی مارکیٹ نیچے آنے کے بعد دوبارہ ایک bullish candle بنا لے گی تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے اور ابھی فیلار مارکیٹ رینجنگ میں ہی ہے تو یہ اس زون سے نکلے گی ہے اس زون سے نکلے گی تو ہمیں تب ہی predict کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ بائے میں جائے گی یا sell میں جائے گی last جو ہمارا pair ہے وہ ہے n z d usd کا تو n z d usd کے اگر بات کریں تو یہ اپنے اس جو resistance zone تھا اس سے نکل چکی ہے مارکیٹ جو کہ ہمارے پاس تھا zero point six one seven eight six یہ ابھی ابھی میں جب ویڈیو بنا رہا تھا تو zero point six one eight three seven لیکن یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے مارکیٹ اوپر جانے کے بعد دوبارہ نیچے آ سکتی ہے اور یہاں سے آپ کو selling کی اپوچری مل سکتی ہے یہاں بھی آپ کو one two one point five یا one two two ratio کی trade آپ لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ آپ اسی طرح zone trade کر لیا کریں اس سے اور زیادہ آپ کو آسانی ہوگی تو trades امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو please like ضرور کر دیا کریں اس سے جو ہے ہمیں motivation ملتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ channel کو بھی subscribe کریں اگر آپ نیو آنے والے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ